موہبن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں موہبن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے یہ دوسرا استیفہ ہے جو آ گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ موہبن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ایک ایسے وقت پر استیفہ دے رہا ہوں یا چھوڑا ہوں اپنا حدا جب پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ دوسرا استیفہ بھی سامنے آ گیا ہے معوون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی استیفہ دے دیا ہے اور ان کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ایک ایسے وقت پر جا رہا ہوں جب پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امانداری اور سخت محنت کی اور کوویٹ کو کنٹرول کیا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ساتھے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے پرسنل انویٹیشن پر میں پاکستان آیا اور وہ کو چھوڑ کر میں پاکستان آیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ایسے وقت پر استیفہ دے رہا ہوں معاملہ خصوصی کے طور پر اس عہدے سے میں استیفہ دے رہا ہوں کہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے آپ کو اہام خبر دے رہے ہیں اس سے پہلے معاملہ خصوصی دیشنل پاکستان تانیہ دروس نے استیفہ دیا کچھ دیر پہلے ان کا استیفہ صاحب نے آیا اور اب یہ دوسرا استیفہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے معاملہ خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ میں وزیراعظم عمران خان کے ذاتی دعوت پر پاکستان آیا تھا وحو کو چھوڑ کر پاکستان آیا تھا اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ایسے وقت میں جا رہا ہوں جب پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے امانداری اور محنت سے کام کیا انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے امانداری سے اور محنت سے جو ہے وہ کام کیا اور معاملہ خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے جو ہے وہ استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو منفی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تنقید کو مد نظر رکھتے ہوئے میں استیفہ دیتا ہوں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا تفصیل آپ ڈاکٹر زفر مرزا کا معاملہ بھی تانیہ دروس کے طرح ہے کیونکہ ہمارے جو ذرائب پی ایم آفیس کے بتا رہے ہیں کہ ان میں جو عدویات کی قیمتوں میں اضافتے کا جو سکینڈل تھا اس پر ایک انکوائری کمیٹی جو بنائے کی تھی جس میں زفر مرزا پیش ہوئے لیکن وہ بھی جو ہے اس کمیٹی کو مطمئن نہیں کر سکے تو یہ بھی ان سے استیفات لیا گیا ہے تو یہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج جو دونوں استیفے جو آئے ہیں یہ استیفے دیے نہیں بلکہ لیے گئے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا پہ ایک سو چوبیس ملین کا جو ایک انکوائری بھی چل رہی ہے اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو عدویات اور جو معاملہ تھا اس پہ ایک سپیشل انٹرنل کمیٹی بٹھائی گئی تھی پی ایم کی طرف سے اور اس کمیٹی کے آگے زفر مرزا پیش ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ان کو بھی مطمئن نہیں کر رکے تو بیسیکلی جو زفر مرزا کا جو معاملہ آ رہا ہے ان پر پہلے بھی الیکیشنز لے لیکن جو عدویات کی کیونٹوں میں اضافے کا جو معاملہ تھا اس پر جو ہے زفر مرزا جو ہیں وہ ہٹائے گئے ہیں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں تو زفر مرزا آپ سے کچھ دیر بعد پہلے انہوں نے بھی اپنے دائیں دروس کی طرح انہوں نے بھی اس پہ جو ہے اپنے ٹوٹ کیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا وزیعظم عمران خان کا کرنہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا لیکن اصل جو کہانی ہے زفر مرزا کی وہ بھی یہ ہے کہ وہ جو عدویات کا جو قیمتوں میں اضافے کا جو معاملہ تھا اس کی جو تحقیقہ بہت شکریہ ویس کیانی آپ نے اپ ڈیٹ کیا